سبحان اللہ ایک چھوٹے سے حصے میں کتنا چھوٹا حصہ یہ کسی شاعر کا مبالغہ نہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے تفصیلی بیان کے بعد معراج کے تمام منازل بیان کیے تمام مراحل بیان کیے تمام مقامات بیان کیے تمام واقعات بیان کیے نمازِ باجماعت کا تذکرہ ہوا انبیاء سے ملاقات کا تذکرہ ہوا صدرت المنتحہ تک جانے کا تذکرہ ہوا وہاں جبرائیل کے ساتھ چھوڑنے کا تذکرہ ہوا مقامِ قابع قوسین و عدنہ تک پہنچنے کی بات ہوئی خلوتِ گئے لاہوتی میں پیغمبر کی گفتگو کی بات ہوئی پیامِ رب کی بات ہوئی اور کہا جب پلٹا تو بستر کی حرارت باقی تھی یہ کسی شاعر کا شاعرانہ مضمون نہیں ہے صلوات پہ دیجا ایک اور بلنتر صلوات پہ دیجا یعنی گئے بھی اور آئے بھی اور بستر گرم رہا زنجیرِ در ہلتی رہی سفر مکمل ہو گیا لائلہ اچھا یہ رب فرما رہا ہے لیکن شروع یعنی بیان میں عراج کا ہے شروع میں تذکرہ کس کا ہے اللہ کا اور آخر میں تذکرہ کس کا ہے انہو ہوا السمیع البصیر وہی ہے وہ جو سمیع ہے اور بصیر ہے مزاجِ ذکرِ پیغمبر کو سمجھیں مزاجِ ذکرِ پیغمبر کو سمجھیں یہ مصرہ ہے سرفراز علی حسین صاحب کے لئے اس پر آپ بعد میں نات پوری کہیجئے گا مزاجِ ذکرِ پیغمبر کو سمجھیں کیا ہے اس میں اس مزاج میں پیغمبر کا کوئی تذکرہ پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ذکرِ الٰہی سے شروع نہ ہو ذکرِ الٰہی پر ختم نہ ہو وہ ذکرِ پیغمبر نہیں ہے جو ذکرِ خدا سے شروع نہ ہو وہ ذکر ذکرِ پیغمبر نہیں ہے کہ جو اختتام میں ذکرِ خدا پر ختم نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ عدب خدا نے سکھایا کہ دیکھو میرا تذکرہ کرو اول و آخر تو درمیان میں میرے حبیب کا بھی تذکرہ کرو سلوات پہدے محمد و آلِ محمد خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر شرک نہیں آئے کفر نہیں آئے بدات نہیں آئے خدا خوش ہوتا ہے اپنے حبیب کے تذکرے سے یہی پہ میں وہ تذکرہ کر دوں جو غالباً غالباً گلستانِ زہرہ کی مجلسوں میں کیا تھا بس اشارتاً دیکھئے میں نے کہا تھا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں جو یصلونہ ہے اس کے معنی ہے مدہی فرماتا ہے ثناء فرماتا ہے نعت فرماتا ہے کوئی پوچھے کہاں کہاں نعت ہے یہ ایک دو نعتیں ہیں اس سبحاناً اللہذی اسراب عبدہی نعت نہیں ہے انکا لعلا خلق عظیم نعت نہیں ہے وما ارسلناکا اللہ رحمتاً للعالمین نعت نہیں ہے یاسین والقرآن الحکیم نعت نہیں ہے پاہا ما انزلنا علیکا القرآن یہ دعات نہیں ہے انہا اعطیناکا کاؤسر یہ نعت نہیں ہے والضحاء واللیل اذا سجائے پورا سورہ نعت نہیں ہے علم نشرح لکا صدر لکا یہ نعت نہیں ہے کتنی نعتیں ہیں دیوان وحی الہی میں حسن سنان رب خود اپنے پیغمبر کی مدہی کرتا ہے تعریف کرتا ہے توصیف کرتا ہے ان کے فضائل بیان کرتا ہے ان کے منعقب بیان کرتا ہے ان کے کمالات بیان کرتا ہے اور صرف انہی کے نہیں وہ خود بیان کرتا ہے اپنے ملائکہ سے بھی کہتا ہے مدہی کرو ملائکہ بھی مدہی کرتے ہیں اور ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بھی مدہی کریں اور جتنے صالحین بندے ہیں ان سب کی حسن سنہ مطلوب ہے مطلوب الہی ہے اب اس وقت یہ موضوع نہیں ہے کہ میں اس پر آیات قرآنیہ کا استدلال مزید پیش کروں بہرحال تو حسن سنہ مصطفیٰ کا کمال یہ ہے اور کمال حسن یہ ہے کہ آغاز رب کے تذکرے سے ہو انجام رب کے تذکرے پر ہو اب گفتگو کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں کہ اصل معراج خواب نہیں آئے اصل معراج صرف معراج روحانی نہیں آئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج آپ کے پورے وجود کے ساتھ معراج ہے روح و بدن کے ساتھ معراج ہے یہاں پر مجبور ہیں ہم کے روح و بدن کے رشتے کو سمجھیں اب گفتگو ذرا سنگین مرحلے میں آ رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس میری گفتگو کی سنگینی کو آپ کے ذوق کی لطافت کہاں تک برداشت کرتی ہے کل میں نے ارث کیا تھا کہ کنونشنل تصور یہ ہے عام تصور یہ ہے کہ جسم اور روح الگ الگ دو حقیقتیں ہیں مگر یہ غلط تصور ہے سنویت کو عالم ہستی میں کہیں داخل نہیں ہے عالم ہستی کی حقیقت وحدت اور وحدانیت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی سبحان اللہ جو ہے مجھے بڑا لطف دے رہی ہے میں نے آپ کی طرف دیکھا تو یہ لوگ سمجھ دیتے کہیں میں کوئی منفی تفسرہ نہ کر دوں مگر ایسا نہیں ہے جو برمحل داد ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے کانوں کو اچھی لگتی ہے اور یہ آپ مجھے داد تھوڑی دے رہے تھے یہ آپ کی روح کی وہ پاکیزگی تھی وہ قیفیت تھی کہ جو رب اکبر کے تذکرے اور وحدانیت کے قلمے پر جھوم اٹھی روح مومن کی شان یہ ہوتی ہے روح مومن روح مسلم روح موحد ایک فرزند توحید کو ایسا ہی ہونا چاہیے اس کائنات ہستی کی اساس وحدانیت ہے وحدت اور وحدانیت کو ہر مرحلے پر ہر مرحلے وجود پر ہر سطح وجود پر درک کیجئے دریافت کیجئے منکشف کیجئے تب تو آپ صاحب کشف ہوں گے کشف و کرامت کی سب کفدھن ہوتی ہے وہ ریاضت جو کشف و کرامت کی طلب میں کی جائے وہ مشرکانہ ہے معلوم ہے جب سیر و سلوک کے راستے میں لوگ قدم رکھتے ہیں تو پہلی نصیحت کیا ہوتی ہے کس کے لئے سجدہ کرتے ہو کس کے لئے عبادت کرتے ہو کس کے لئے ریاضت کرتے ہو کس کے لئے دعا کرتے ہو لوگ بہت سی وجہیں بتاتے ہیں تاکہ مجھے کچھ حاصل ہو جائے شرک ہو گیا صرف ایک کی طلب میں عبادت ہونی چاہیے خدا اور خدا اور خدا اور بس کیا چاہیے جنت مشرک ہو جنت کے لئے عبادت کرنے والے مشرک ہیں شرک کے مراتب ہیں جیسے ایمان کے درجات ہیں ایسے ہی شرک کے درجات ہیں جنت کی حوص رکھنے والے مشرک ہیں اور اگر انہیں دائرہ ایمان میں رکھا گیا ہے تو مجازن مجبور لا الہ اللہ کہتا ہے انسان محمد رسول اللہ کہتا ہے مگر نہ اللہ کی طلب ہے اسے رسول اللہ کی سے جنت کی طلب ہے لا الہ اللہ کہنے کس کے لئے جنت کے لئے تو جنت بڑی ہوئی کہ اللہ کس کی قیمت میں کیا رکھ رہے ہو جنت کی قیمت میں خدا استغفر اللہ اس سے زیادہ پستی ذوق کی کیا ہوگی اس سے زیادہ طلب کی کا ابتزال کیا ہوگا کلمہ پڑھ رہے ہو جنت کی طلب میں رسول کا نام لے رہے ہو جنت کی طلب میں محبت علی رکھتے ہو جنت کی طلب میں حسن و حسین کا ماتم کرتے ہو جنت کی طلب میں نعوذ باللہ کتنی حقیر چیز کی کتنی بڑی قیمت دے رہے ہو خدا کی خسم سوچو تو یہ کوئی خطیبانہ اور سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں جب سیر و سلوک میں انسان قدم رکھتا ہے جب معرفت الہی کے راستے میں قدم رکھتا ہے تو پہلے کہا جاتا ہے کہ تم تمہاری طلب صرف اللہ ہونا چاہیے بدون اضافت کوئی اضافت نہیں کوئی شرط نہیں کوئی قید نہیں ہمیں اللہ چاہیے اللہ کی طلب اللہ کی طلب اللہ کی طلب یہاں تک ذہن کو تجرید تک یہاں تک یہ منزل حب اللہ کے لئے نہیں اللہ کے لئے ہاں مراتب ہیں مراتب ہیں ظاہر شروع میں انسان قدم رکھتا ہے صرف اللہ کے لئے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے جس کے پاس سو کی نوٹ ہو وہ 99 روپے کا محتاج ہوگا جواب دیجئے چھوٹا سا موامہ ہے جس کے پاس اللہ ہو اللہ جس کا ہو گیا وہ جنت کی فکر نہیں کرے گا وہ تو جس کو چاہے جنت تقسیم کرے گا مہ کی تحمی vice ایک جنت کی فکر نہ کرو خالق جنت کی فکر کرو аете وہ جنت کا خالق ہے جتنی جنتیں چاہو گے وہ خلق کر کے تمہیں دے دے گا تم اس کے ہو جاؤ وہ تمہارا ہو جائے یہ ضرور ہے کہ یہ کہنا آسان ہے کرنا بہت مشکل صرف ایک ہی صدا گونجتی ہے اس گمبد بیدر میں جو علی ابن عبی طالب کی صدا ہے اے میرے اللہ میں تیرے جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا اے میرے معبود میں تیری جنت کے لالج میں عبادت نہیں کرتا میں نے تجھ کو عبادت کے لائق جانا اس لیے عبادت کرتا ہوں سلوات پہنے محمد و عالمہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں صبح سے شام تک کبھی کبھی میرے چہرے پہ ایک تقدر آ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کیا کیجئے موسیقی بھی میرے چھیکیو